بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے منسٹری آف انرجی پیٹرولیوم ڈویزن میں جابز کے بارے میں جہاں اس وقت بہت ہی شاندار جابز اناؤنس کی جا چکی ہیں جن پر آپ پورے پاکستان سے میل اور فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں بہت زبردست اپرچنوٹی ہے جس کی تمام تر تفصیلات اور اپلائے کرنے کا مکمل طریقے کار ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی یہ وزارت پیٹرولیوم کی ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کا کام کرتی ہے اس کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی جابز انفارمیشن آپ تک موصول ہوتی رہیں یہ اشتہار آپ آٹھ اگست دو ہزار اکیس کے جنگ نیوز پیپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ریفرنس آپ کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ اشتہار کوئی فیک ہے دوستو منسٹری آف انرجی پیٹرولیوم ڈویزن میں جو پہلی جاب ہے وہ اسسسٹنٹ کی ہے جو کہ 15 سکیل کی جاب ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت آپ گریجویٹ پاس ہوں یعنی آپ نے بی اے بی ایسی یا بی کم وغیرہ پاس کیا ہو اس کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 28 سال تک رکھی گئی ہے اس کے علاوہ مزید پانچ سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن بھی دی جائے گی یعنی 18 سے 33 سال تک کے کینڈیڈیٹس یہاں اپلائے کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ کی یہاں ٹوٹل چار آسامیے آناؤنس کی گئی ہیں جن پر کے پی کے اور سندھ کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ یہاں سٹینو ٹائپسٹ کی ہے جو کہ 14 سکیل کی جاب ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ رکھی گئی ہے اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ سپیڈ اور ٹائپنگ سپیڈ بھی یہاں مانگی گئی ہے اس کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 30 سال تک رکھی گئی ہے اور یہاں کے پی کے اور پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ سیریل نمبر 3 پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرٹ اینٹری آپریٹر کی جاب ہے جو کہ 14 سکیل کی جاب ہے اور اس کی ٹوٹل 12 سامیے آناؤنس کی گئی ہیں اس کے لیے تعلیمی قابلیت بیچلر ڈگری آپ نے کمپیوٹر سائنس میں یا سٹیٹسٹکس میں یا میتھیمیٹکس میں یا فیزکس میں کم از کم سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ پاس کی ہو اس کے علاوہ ایج لیمٹ اس کے لیے 18 سے 33 سال تک رکھی گئی ہے اور یہاں پنجاب، سن، کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح نیکسٹ پوسٹ سیریل نمبر 4 پر آپ دیکھ سکتے ہیں لورڈویزن کلر کی ہے جو کہ نائن سکیل کی جاب ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک پاس رکھی گئی ہے اور ساتھ میں 30 ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ بھی ہونی چاہیے اس کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 30 سال تک رکھی گئی ہے لورڈویزن کلر کی پوسٹ پر پنجاب اور سن رورل کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ یہاں کلرک انچارج کی ہے یہ بھی نائن سکیل کی جاب ہے اور اس کے لیے بھی تعلیمی قابلیت میٹرک پاس رکھی گئی ہے اور ساتھ میں 30 ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ بھی ہونی چاہیے اس کے لیے بھی ایج لیمٹ 18 سے 30 سال تک رکھی گئی ہے اور یہاں صرف پنجاب کے لوگ ہی اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ یہاں ڈرائیور کی ہے جو کہ فور سکیل کی جاب ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت پرائمری پاس رکھی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا بھی لازمی ہے ڈرائیور کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 35 سال تک رکھی گئی ہے اور یہاں صرف بلوچستان کے لوگ ہی اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ یہاں لیب اٹینڈنٹ کی ہے جو کہ 3 سکیل کی جاب ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک پاس رکھی گئی ہے جو کہ سائنس کے ساتھ پاس ہو اس کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 30 سال تک رکھی گئی ہے اور یہاں پنجاب کے لوگ ہی اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ یہاں دفتری کی ہے جو کہ 2 سکیل کی جاب ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت پریمری پاس رکھی گئی ہے اور ایج لیمٹ جو ہے وہ 18 سے 30 سال تک رکھی گئی ہے دفتری کی پوسٹ پر صرف کراچی کے لوگ ہی اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ یہاں نائب کاسید کی ہے اس کے لیے بھی تعلیمی قابلیت پریمری پاس رکھی گئی ہے اور ایج لیمٹ 18 سے 30 سال تک رکھی گئی ہے نائب قاسد کی پوسٹ پر صرف راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ ہی اپلائے کر سکتے ہیں ان کی ترمنٹ کنڈیشنز میں یہاں سیریل نمبر 2 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے رولز کے مطابق آپ کو پانچ سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ بھی دی جائے گی یہاں اپلائے کرنے کے لیے آپ ان کی اس دکھائی گئی ویب سائٹ کے ذریعے ان کا اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کو فل کرنے کے بعد اس کے ساتھ تمام ڈاکومیٹس کی اٹیسٹڈ فوٹو کوپیز اور پاسپورٹ سائز فوٹو گراف اٹیچ کرتے ہوئے 23 اگست 2021 تک اس دکھائی گئے اڈریس پر ارسال کر دیں گے